شادی شدہ زندگی میں بہت دفاع بلکہ روزانہ ہی ڈس کنیکشن اور پھر ری کنیکشن والے معاملات ہوتے رہتے ہیں بٹ سم ٹائم ایک سپاؤس دوسرے کو بہت بری طرح ہرٹ کر دیتا ہے اور بریک اپ کی دھمکی دیتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں وہ سپاؤس جو اپنے ساتھی سے محبت بھی کرتا ہے اپنی شادی شدہ زندگی کو کنٹینیو بھی رکھنا چاہتا ہے اسے کس طرح کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عموماً ہوتا یہ ہے جب آپ کا سپاؤس آپ سے بگڑ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے تو فوری طور پر آپ کو بہت غصہ آتا ہے آپ جھگڑا کرتے ہیں اور اس جگہ سے دور ہٹ جاتے ہیں لیکن آپ کے آئے یہ دونوں ہی رویہ غصہ کرنا اور جھگڑا کرنا جو ہے یہ آپ کی شادی شدہ زندگی کیلئے انہیلڈی اور نامناسب ہیں آپ کو کرنا تو اس طرح چاہیے کہ تھوڑا سا ایک ٹائم آؤٹ لینے وہاں سے دور ہٹ جائیں جہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہو اس کمرے کو چھوڑ دیں تھوڑے دیر اپنے آپ کو کسی مصبت ایکٹیوٹی میں انوالو کر لیں کوئی رسالہ پڑھ لیں کوئی ٹی وی شو دیکھ لیں اپنے دوست سے کوئی ڈسکشن کر لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے ساتھے کے ساتھ منافقہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے کہ آپ کے دل میں غصہ اور ناراضگی ہو اور ظاہری طور پر آپ اسے اس طرح شوک کر رہے ہوں کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ناراضگی رکھنا غلط بات کو غلط کہنا یا غلط سمجھنا برا نہیں ہے لیکن دل کے اندر ایک گرج پال لینا اور اپنے ساتھی کے لیے دشمنی رکھتے ہوئے اس کے ساتھ رہنا اور دل میں انتقام رکھنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اس سے بہت نیگٹیو وہ اثر پڑتا ہے اور آپ کا سپاؤس جو پہلے ہی آپ سے بگڑا ہوا ہے وہ مزید آپ کے ساتھ بگڑ جاتا ہے اور ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی میمبر جو کہ ایک کپل کی طور پر رہ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو چھوڑنا نہیں چاہتے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈس کنیکشن نہیں چاہتے لیکن سرکمسٹانسز اس طرح کی ہو جاتے ہیں جو ایک ڈس کنیکشن کر دیتے ہیں تو اگر اس طرح کی کنڈیشن ہو جائے تو آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھوڑی دیر کے لیے جھگڑے کو کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ایک چائے کا کپ بھی بنا کے خود بھی پیئیں اور اپنے ساتھی کو بھی پلائیں اگر وہ ناراض کی شو کرے تو تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے اٹھ جائیں اور اس تمام معاملے کو درگزر کریں تحمل اور درگزر ایک ایسا رویہ ہے جو بڑے بڑے جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے اور بڑے بڑے مسائل کا حل ہے ایک اور اہم بات اس میں یہ ہے کہ آپ کا ساتھی جس بات پر جھگڑا کر رہا ہو اگر وہ اس بات کو دوبارہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرے تو اسے خوشدلی سے ویلکم کہیں اسے یہ ریالائز کروائیں کہ آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں اور اسے کنٹینو رکھنے کے لیے آپ بڑی سے بڑی سیکریفکیشن کے لیے آپ تیار ہیں اگر آپ کا اس طرح کا آپ رویہ رکھنے ہیں تو آپ کا یہ رویہ آپ کے ساتھی کو کوئل ڈاؤن کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ اس کا جو سوچ ہے یا اس کی جو تھنکنگ ہے بریک اپ کی طرف جا رہی تھی وہ دوبارہ آپ کی طرف پلٹ آئے ایک اور بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ جب آپ کا ساتھی آپ کو بہت ہرٹ کرے آپ کو بہت تکلیف پہنچائے تو اس وقت آپ بہت شدہ سے رب تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے آپ کی طرف موڑ دے اور جو غلط فہمی آپ کے اور اس کے درمیان پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے جب دو سپاؤس کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو اس میں ایک بات جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ سپاؤس ہرٹ ہو کے اپنے دوسرے عزیز وقارب سے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر کے مسائل کو ڈسکس کرنے لگتا ہے یہ اس طرح کی ڈسکسن آپ کے مسائل کو کم نہیں کرتی بلکہ بڑھا دیتی ہے اس لئے بہتر یہی ہے کہ میاں بیوی اپنے مسائل کو اپنے اندرونی جھگڑوں کو خود حل کریں اور اسے حل کرنے میں دونوں ہی اپنی کارپریشن دکھائیں شادی شدہ زندگی کو کانٹینیو رکھنا نہ صرف شادی شدہ جوڑوں کے لئے ضروری ہے بلکہ ان کے بچوں کے لئے اس سوسائٹی کی ترقی کے لئے بھی بہت ضروری ہے اس لئے شادی شدہ جوڑوں کے لئے سب سے اہم سجیشن یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سے سیپریشن بریک اپ اور ڈیوورس جیسی آپشنز کو بلکہ نکال دیں اپنی دونوں طرف سے ہی یہ کوشش کی جائے کہ ہم اپنی اس میریڈ لائف کو کانٹینیو رکھیں خوش اسلوبی سے نبھائیں کیونکہ گھر ایک فیکٹری کی طرح ہوتے ہیں دینے کیلئے ضروری ہے کہ میہ بی بی اپنی شادی شدہ لائف کو کانٹینیو بھی رکھیں محبت سے نبھائیں تاکہ ان کی اس فیکٹری سے بہترین نسل نکلے جو اس معاشرے اور سوسائٹی کو بہتر اور احسن طریقے سے سنوال سکیں